ہیلو فرنس آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی گوڑ نیوز شیئر کرنے والا ہوں ان سبھی اپلیکنٹس کے لیے جنہوں نے کینیڈا کی لگ لگ ویزا کیٹاگری میں اپلائی کیا پھر چاہے وہ سٹڈی ویزا ہو ویسٹر ویزا جہاں ٹورسٹ ویزا ہو جہاں پھر سپاؤس اوپن ورک پر وٹو ان سبھی اپلیکنٹس کے لیے اس ویڈیو میں ایک بہت بڑی گوڑ نیوز ہے ویزا ٹرینڈ کو لے کر بات کریں گے ٹرینڈ اس سمیں اگر ہم 15 جنوری کو جے ویڈیو شیوٹ کر رہے ہیں اس سمیں تک کی بات کریں بہت پوسٹیو ہے ایک بھی ریزارٹ نیکٹیو نہیں آیا ہماری کمپنی کو جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو فرسٹ ویگ تھا اس میں کچھ خاص نہیں رہا صرف تین سٹڈی ویزا کی اپلیکیشن کے ریزارٹ آئے باقی کسی بھی ویزا کٹیگری کا کوئی ریزارٹ نہیں آیا سبھی کو جہی در تھا کہ 2024 میں جو چینجس ہوں گی کیا اس کا امپیکٹ ابھی ریزارٹ پہ ویزا کی سپیڈ پہ جو بچے بیٹ کر رہے ہیں ان کا ریزارٹ نیکٹیو آئے گا پوسٹیو آئے گا ٹین تھاؤزن کا جو در تھانم مائن میں کہ ٹین تھاؤزن کے ساتھ جن بچوں نے جی ایسی کے ساتھ اپنی فائل سمیٹ کی ہوئی سٹڈی ویزا کی ان کے لیے پرولم آئے گا جو سپاؤس اوپن ورک پرمٹ میں بچوں نے فائل لگائی ہے جن کے اپلیکن ٹین تھاؤزن جی ایسی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں ان بچوں کو پرولم آئے گا ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا پہلے ویک میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین سٹڈی ویزا آئے تھے سیکنڈ ویک میں جیسے ہی منڈے آیا 11 پی پیر آتے ہیں ایک دن میں اور اس کے بعد پورے ویک میں 17 ٹوٹل پی پیر آتے ہیں جس میں سے 8 سٹڈی ویزا ہے 5 ویسٹر ویزا ہے اور 4 سپاؤس اوپن ورک پرمٹ ہے جانے کہ سبھی ویزا کیٹا گری میں 2024 میں کسی بھی بچے کو نیکٹی ویزرٹ ابھی تک ہماری کمپنی سے دیکھنے کو نہیں ملا امید کروں گا کہ آپ نے کسی سے بھی اپلائی کیا ہو آپ کو بھی ابھی تک جتنے بچوں نے ریزرٹ لیا ہے آپ کمنٹ باکس میں جرور بتائیے کہ آپ کو نیکٹی ویزرٹ دیکھنے کو نہ ملاو اکہ دکہ بچے ہیں جنہوں نے سٹڈی ویزا کے جو ریزرٹ کے بعد ہمارے ساتھ اپنی پروفائل شیئر کی ہے جنہوں نے سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کے بعد ہمارے پاس ریزرٹ کے بعد اپلائی کیا ہے ویسٹر ویزا اور ٹورسٹ ویزا میں بھی کچھ بچے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا مجھے میکسیمم بچوں کو ریزرٹ پاسٹیو آ رہے ہیں اس ویڈیو کو لاسک جنہوں دیکھنا یہ سبی جو چھے پی پی آر ہیں ان سبی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا ان کا ٹرینڈ تھا کس طرح ان کی پروفائل تھی کیسے ریزرٹ آئے کتنا سمیں لگا اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبسکرائب کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیب چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو 11 پی پی آر تھی جو منڈے کورس ہی ہوئی تھی اس میں دو پی پی آر چھے پی پی آر تھی جو سٹڈی ویزا کے لیے تھی دو ویسٹر ویزا اور تین سپاؤس اوپن برک پر بڑھ گیا جو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا جو اس کے بعد چھے پی پی آر آئی ہیں اس میں سے دو سٹڈی ویزا والے بچے ہیں ایک ہے برونت سنگھ فاجلکہ سے فاجلکہ سے ہے اچھی پرفائل تھی پلس ٹو سکسٹی ٹو پرسنٹ فریش پاساو تھا سکسٹی ٹو نارڈلیزن سکسٹی ون اور اس بچے کو فرسٹ اٹیمٹ میں ہی اپنا ویزا ملا ہے جانے کے جو پرفائل اچھی ہے ایس جیس میں ہے اس کو کوئی پرولم نہیں آرام سے ویزا نکلتا ہے دوسری پرفائل تھی اس کے پاس ایک رفیوزل تھا نیرمل سنگھ مقصر ڈیسٹے کے اس کا بی کوم سکسٹی ایٹ پرسنٹ اور اس بچے کا ایک رفیوزل تھا اور اس کے پیچھے جو ریزن تھا کیونکہ انہوں نے ایک سال کا گیپ تھا ایک سال کے لیے انہوں نے اپنا منیج کیا سیلز کا سیلز کا کوئی انہوں نے ڈاکومنٹ لگایا ہوا تھا جو ان کے پہلے اپلیکنٹ تھے جن کے پاس ان کو فرسٹ رفیوزل آیا تھا اور اس سمین کو دیا تھا آئی بیم انٹرنیشنل بیجنس مینجمنٹ کا کورس تو ہم نے ان کا کورس چینج کیا اور اس کے بعد ان کو ابھی ویزا ملا ہے اوورال سکسٹی نارڈ لیزن ففٹی تھری کے ساتھ ایک رفیوزل مقصر سے ہے نیرمل سنگھ ان کو ویزا ملا ہے جانے کے ہمارے پاس رفیوزل والے ایسے بچے ہیں تین بچے ہو چکے جن کو 2024 میں ویزا آ چکا ہے کیونکہ رفیوزل اگر آئی ہے نا آپ کو اس کے لیے آپ کیپس نوٹ اپلائی کرتے ہیں کسی کو کیپس نوٹ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں آپ جسٹ آپ کا سپاؤس ویزا ہے ویزا ہے ٹورسٹ ویزا ہے سٹڈی ویزا ایک بار پروفائل شیئر کر دیجئے کیا آپ نے لگایا ایس او پی کیسے لگی تھی کور لیٹر آپ کا کیسے گیا تھا کونسا پروگرم چوز کیا ہے کیا آپ نے ڈاکومنٹس لگائے ہیں فنانشل کیسے لگائے ہیں انہیں کو دیکھ کر ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کس چیز کو چینج کرنا چاہیے اس کے بعد جو ویزا میں ہیں اس میں جو پہلی کمبائنڈ فائل لگی تھی اور ہسپنڈ وائف کی پنکج کمار اور اشیطہ رانی پٹیالہ سے ہیں ان کی ڈاکٹر ورک پرمٹ پہ ہے انہوں نے ان کو بلایا تھا ان کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے جو انڈیا میں ہیں اور ان کے گرینڈ فادر اور گرینڈ مادر ان بچوں کے یعنی کہ ان کے پاپا اور ممہ جو پنکج کمار ہے بچوں کے دادہ دادی ان کے پاس وہ بچے جہیں پر ہیں جو ٹائز تھی اپنے ہوم کنٹری کے ساتھ وہ فیمیلی ٹائز بھی بہت اچھی تھی ان کا بیجنس ہے اچھی آئی ٹیر تھی اور ان کے سارے ڈاکومنٹ سامنے بیجنس کے لگائے تھے اور جے دونوں ابھی پنکج کمار اور اشیطہ رانی اپنی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ویسٹر ویزا کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ فائل لگا تھا ایک کی جی سی کی کاؤنٹ میں اور دونوں کا فائل فروغ ہوا ہے اس کے بعد جگندر سنگ یا مکسر سے ان کا بچہ ہے جو سٹڈی ویزا پہ ہے ابھی ان کا کنوکیشن ہوگا اس کے لیے اپلائی کیا تھا ان کا ریزلٹ آ چکا ہے ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو اپلیک اپ جے سوچتے ہیں کہ ابھی سٹڈی ویزا پہ بچہ کب بلا سکتا ہے اگر آپ کا بچہ ابھی بھی ریسنٹ گیا ہے آپ تبھی بھی جا سکتے اس میں کوئی پراللگ نہیں ہے بہت سارے ایزنٹ آپ کو بولیں گے ابھی نہیں جا سکتے باغ میں جا سکتے دیکھیں پہلے اس کو پہلا وہ ہپچل نہیں تھا اکیلے رہنے کے لیے اور ابھی وہ واپس آنے کی بات کر رہا ہے وہ جے بات کر رہا ہے کہ اس کا دل نہیں لگ رہا صرف اس کو ایموشنل سپورٹ دینے کے لیے ابھی جو ان کے فادر ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں تاں جب وہ اپنی سٹڈی ہے جس ٹارگٹ کے ساتھ اس کے ساتھ گیا ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر پائیں تو ان کا بھی ویزا آگیا ہے مطلب آپ کو سٹوری بنانی پڑے گی ویسٹر ویزا کے لیے اگر آپ کے پاس ایک اچھی سٹوری ہے سپاؤس اوپن ورک پرمٹ ہے پہ چاہے سٹڈی ویزا ہے اگر آپ کے پاس اچھی سٹوری ہے تو آپ کو ویزا لینے سے کوئی نہیں روپ سکتا اور جی لاسٹ جو ہے سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کی فائل ہے اس میں جو ریزرٹ آیا ہے جوتی ہے دو سال پرانی میرے تھی ان کی اور ایٹ ٹو نائن لیگ ان کے ہسپنڈ وہاں پر سٹڈی ویزا ہے ابھی ایکسپائر ہونے والا ہے سٹڈی ویزا ان کا جلدی ہی ایکسپائر ہونے والا ہے ان کے پاس کیا تھا کہ ابھی جب ایک نیومر فیلا تھا نا کہ سپاؤس اوپن ورک پرمٹ والے ان سب ہی اپلیکنٹ کو پرولم آئے گی جو دس یار جی ایسی کے ساتھ اور ان کی آئی ٹی آتی 11 لاکھ کی وہ لگائی ہے ان کے جو مدرین لاؤ ہے کیونکہ جب ان کے ہسپنڈ گئے تھے تو ان کے کنسرٹن نے ان کی فائل میں ہاؤس وائف لگ دیا ہم کبھی بھی فائل لگاتے ہیں کسی بھی بچے کی کسی بھی کسی کی بھی لگاتے ہیں ہم کبھی بھی ہاؤس وائف نہیں لگتے سبھی کو سبھی کی آرنگ دکھائیے سبھی کی آئی ٹی آر لگائیے ابھی کیا ہے کہ 11 لاکھ کی آئی ٹی آر تھی انہی کا سارا ڈاکومنٹ لگے ہیں اگر ہاؤس وائف جن کو انہوں نے شو کیا تھا ان کے مدرین لوگ کو ان کے بھی ڈاکومنٹس اگر جی پروائیڈ کرتے آئی ٹی آر لگاتے تو فائل اور بھی سٹرونگ ہوتی ہے کیونکہ جتنے زیادہ آرنگ والے روہوں ہوں گے جو آپ کو سپانسر کر رہے اتنا ہی آپ کی فائل سٹرونگ ہوتی ہے ایک پرولم تھی ان کو ایک ریفیوزل آرہیڈی آیا ہوا تھا ٹو ریفیوزل تھے ان کے آرہیڈی اور ان کے ہسپنڈ نے آرہیڈی جب اپلائی کیا تھا فرس میسے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے بعد انہ نے دو ٹینٹ لیے پھر انہیں بند کر دیا پھر ان کو سیسٹ کیا گیا کہ جب آپ برگ پرمٹ پہ چلے جائیں گے اس سمیں آپ اپلائی کریں مگر ابھی ان کی سٹیڈی ایکسپائر ہونے والی ہے تو بھی ان کا ویزا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی دو سال پرانی میریجین کی اس کو بھی نوٹ کر لیں اور ان کے ٹوٹل پن ایک ٹو نائن لیک کی انہوں نے اپنی فائل سمیٹ کی ہوئی ہے ایک ٹو نائن لیک کے بیچ میں تو ان کو پرولم نہیں ہے کیونکہ اس سمیں کینیڈا کا جو سٹوڈنٹ ویزا کا ٹارگٹ ہے وہ آپ مان کر چلیئے سٹوڈنٹ ویزا کی اگر میں بات کروں اس سمیں دس لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ ویزا اس سال جو نے کرنا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی فائل میں گیارہ لاکھ سے زیادہ ہے اور بارہ میں آپ کو پتہ ہے کہ تیرہ لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ کو بلانا ہے اور اس کے بعد ٹوانٹی ٹوانٹی سیون میں ان کا جو ٹارگٹ رہے گا وہ ٹوانٹی لیکھ سٹوڈنٹ کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ کو ویزا نہیں ملے گا سٹوڈنٹ جائے گا تو اس کا سپاؤس ساتھ میں جائے گا اس کے پادر مدر جا ان کے فیملی میمبر ویزا ٹورس ویزا میں بھی جائیں کینیڈا چاہتا ہے کہ ان کے پاس کوالٹی ایڈوکیشن لینے کے لیے اچھے سٹوڈنٹ جینرل سٹوڈنٹ آئیں اگر آپ جینرل سٹوڈنٹ ہیں آپ اس جینرل سٹوڈنٹ میں اپنی فائل لگانا چاہتے ہیں کروا سکتے اس سے زیادہ کسی کو کچھ پی کرنے کی ضرورت نہیں جو بچے اپلائی کرنا چاہتے ہیں سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کے ساتھ اگر آپ کے بچے ہیں آپ ہیں اپنی اپلیکنٹ بچے کو ساتھ 20 20 000 میں دونوں کا فائل پروس ہوگا اگر آپ سنگل اپلیک ہے اور بہت ٹرانسپیرنسی ہے جیسی کی کاؤنٹ آپ کو پروائیٹ کیا جائے گا جیسی آپ کی فائل سنگل ہو جائے گی آپ دے دیں گی آپ کاؤ کاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں دیتا جو بھی ڈاکومنٹ سے لگیں گے فائل میں آپ ساتھ شیئر کیا جائے جائے آپ کو ریفیوزل آئی ہے چاہے آپ کی فائل ہے جو بچے ریفیوزل والے ہیں آپ کو کسی ویزا کیٹیگری میں ریفیوزل آئی ہے ہماری پروسیسنگ فیز کچھ نہیں ہے آپ جسٹ ایک بار کال کری اپنی پروفائل شیئر کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت موٹیویشن دے گی جو بچے ریزلٹ کی ویٹ کر رہے ہیں ان کو ایک ہنسلہ ملے گا امید کروں گا جتنے بھی بچے ریزلٹ کی ویٹ کر رہے ہیں جو اپلائی کرنے والے ہیں ان سب بچے 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 بچے